اسلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ویو پارٹیکل نیچر آف میٹر یا ہم اسے کیا کہتے ہیں ڈول نیچر آف میٹر یا آپ اس کو ڈی بروگلے ہیپو تھسز بھی کہتے ہیں تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ایک پلانس کوانٹم تھیوری آف ریڈیئیشنز کو ڈسکس کیا تھا اور اس تھیوری کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو ریڈیئیشنز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ڈول نیچر کے اندر ہوتے ہیں آپ کے پاس ویو بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پاس پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں کیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ریڈیئیشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہوتے ہیں ڈیفریکشن شو کر رہی ہوتے ہیں آپ کے پاس انٹرفیرنس شو کر رہی ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ویو کے فینومین ہے اسی طریقے سے پارٹیکل کیسے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جو ہے اس کو کر رہی ہوتی ہیں یہ جو آپ کے پاس بلیک بارڈ ریڈیشنز والا کنسپٹ ہوتا ہے تو یہ اس کو کیا کر رہی ہوتی ہیں فالو کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس جو پلانس کوانٹم تھیوری تھی اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس ریڈیشن آف لائٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے دول نیچر ہے اس کی آپ کے پاس وہ ویو بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے پارٹیکل بھی ہو سکتی ہے اب یہ جو پلانکس کا آئیڈیا تھا اسی آئیڈیا کو ایکسٹینڈ کیا ہمارے پاس ایک سائنٹس تھا جو کیا تھا جس کا نام کیا تھا دی براغلے تھا لویس دی براغلے یہ ہمارے پاس ایک سائنٹس تھا اس نے اسی پلانکس کے آئیڈیا کو ایکسٹینڈ کیا اور وہ جو پلانکس جو آپ کے پاس تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس ریڈییشن زلائٹ کی بات کر رہا تھا لیکن یہ جو ڈیپ روگلے تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے بڑا میٹر آپ کا جو میٹر ہے بڑا وہ آپ کے پاس کیا ہے ڈوال نیچر کیا ہے ڈوال نیچر کیوں ہے کہ آپ کے پاس وہ پارٹیکل کی طرح بھی بیہیو کرتے ہیں آپ کے پاس ویو کی طرح بھی بیہیو کرتے ہیں اب آپ کے پاس اس کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ایوری موونگ پارٹیکل ہے وہاں ڈوال نیچر کہ آپ کے پاس کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ پارٹیکل ہے پڑا وہ اگر موشن کے اندر ہے پڑا تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ڈوال نیچر کے اندر ہوگا کہ آپ کے پاس جو میٹر ہے پڑی وہ آپ کے پاس اب کیا ہے پڑی ڈوال نیچر ہے پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے ویو ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ جو اس نے یہ والی بات کی جسٹ اس نے کیا کیا کہ ہیپو تھیسز دی نہ آپ کے پاس یہ لا ہے نہ ہی جی آپ کے پاس کیا ہے کوئی تھیوری ہے جسٹ جو ہے وہ ہیپو تھیسز کے یہ مطلب ہے کہ اس نے سجیشن دی اب یہ جو ڈی براغرے تھا یہ پی ایچ ڈی کا اپنا تھیسز لکھ رہا تھا اور اسی تھیسز کے اندر جو ہے اس نے یہ والی بات کی تھی کہ میٹر جو ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہے پڑی ڈول نیچر ہے اب اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ایکسپیرمنٹ نہیں تھا اس بات کو جو ہے وہ پروف کرنے کے لئے تو سیمپل جو ہے جب اسے پوچھا گیا تو اس نے صرف جو ہے وہ ایک ہی بات کی اور وہ جب بات اس نے کی اس نے کہا کہ بھئی نیچر ہے اس سمیٹری یہی بات اس نے کی اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نیچر کی کیا ہے پڑی وہ سمیٹری ہے پڑی اب اس سے کیا مراد ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی اگر آپ کے پاس جو ہی جو ریڈییشنز ہیں پڑی اگر یہ آپ کے پاس ڈول نیچر شو کر رہی ہے تو پھر یہ جو آپ کے پاس میٹر ہیں پڑی یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوں گی ڈول نیچرز ہوں گی اب جو ہے جب اس نے یہ والی بات کر دی تو اس سے یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز جو ہے جو موونگ پارٹیکلز ہے پڑا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ڈول نیچر ہوگا اور اسی بات کو آگے لے کے چلے کہ ہمارے پاس جیسے الیکٹرونز ہیں پروٹونز ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹمز ہیں مالیکیولز ہیں پڑے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے پڑے پوزیس کرتے ہیں کس چیز کا ڈول کریکٹر کو کہ ان کے اندر بھی پھر آپ کے پاس کیا ہوگی ڈول نیچر ہوگی تو آپ کے پاس یہ جو ڈی بروگلے تھا اس نے جو آپ کے پاس میتھمیٹیکل ایکویشنز آپ کو جو دی تھی وہ آپ کے پاس کیا تھی کہ اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ لیمڈا از ایکول ڈو ایچ اوور ایم وی اب دیکھیں ایچ جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے پڑا پلانس کونسٹنٹ ہے آپ کے پاس یہ جو لیمڈا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈی بروگلے ویولینٹ ہے اور یہ جو ایم وی ہے پڑا یہ آپ کے پاس کیا ہے پڑا مومنٹم ہے پڑا اس میں آپ کے پاس یہ جو ایم ہے یہ آپ کے پاس ماس افہ پارٹیکل ہے کہ آپ کے پاس جو پارٹیکل ہوگا اس کا آپ کے پاس یہ کیا ہے پڑا ماس ہے پڑا اس کے بعد دیکھیں وی جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے پڑی یہ وی لاسٹی ہے پڑی تو یہ آپ کے پاس ڈی براغلے نے جو ہے یہ ہمیں ایک ایک ایکویشن دی تھی mathematical ایکویشن جو اس نے hypothesis پیش کی تھی کہ آپ کے پاس جو میٹر ہے پڑا وہ بھی کیا ہے پارٹیکل ہے اور ویو دونوں صورت میں ہو سکتا ہے ڈوال نیچر ہے آپ کے پاس میٹر کی بھی ایکول ٹو ایچ اوور ایم وی یہاں پہ ایچ جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے بڑا پلانکس کونسٹنٹ ہے ایم جو ہے وہ آپ کے پاس ماس آفہ پارٹیکل ہے وی آپ کے پاس کیا ہے وی لاسٹی ہے پڑا اسی طریقے سے آپ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ بات کی جب اس نے یہ والی بات کر دی تو پھر آپ کے پاس جو ہے ایٹمز ہو گئے مالیکیولز ہو گئے آپ کی پروٹون ہو گئے الیکٹرونز ہو گئے تو یہ بھی سارے پھر آپ کے پاس دوال نیچرز کے اندر ہیں تو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو ماس ہے پڑا یہ ہمارے پاس کیا ہے ماس آفہ الیکٹرون ہو گیا اور وی جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے وی لاسٹی آفہ الیکٹرون ہو گئی تو اب ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ پلانکس ایکویشن جب پڑی تھی تو پلانکس ایکویشن ہمارے پاس کیا تھی ایز ایکویل ٹو آپ کے پاس ایچے یہ پلانک کانسٹینٹ اور یہ نیو یہ ہمارے پاس کیا تھا فریکویشن یہ ہمارے پاس ایکویشن کیا ہو گئی ون ہو گئی اور یہ ہمارے پاس کونس ایکویشن ہے پلانکس ایکویشن ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر آپ اسی ایکویشن کو ریلیڈ کریں کس کے ساتھ ماس انرجی ریلیشن کے ساتھ اگر آپ کے پاس کیا تھا تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا mc2 is equal to آپ کے پاس h اور یہ آپ کے پاس کیا آگیا u اسے آپ کے پاس ڈیاج اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا کر رہے ہیں ویو کی نیچر بھی شو کر رہے ہیں اور کس کی بھی کر رہے ہیں پارٹیکل کی بھی تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ویو کی نیچر جب شو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو یہاں پہ یہ والی فریکوئنسی ہے پڑھئے یہ frequency آپ کے پاس کیسے آتی ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں frequency is equal to c divided by آپ کے پاس length یا آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی wave ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے یا آپ کے پاس تین جو ہے چیزیں ضرور جو ہے وہ آپ کے پاس وجود ہوتی ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ frequency آپ کے پاس اس کی velocity اور آپ کے پاس اس کی wavelength تو آپ اگر اس frequency کی value جو ہے اس equations کے اندر put up کر دیں جو ہمارے پاس equation کیا آئی تھی یہ 2i تو آپ دیکھیں یہ equation آپ کے پاس کچھ یوں بن جائے گی mc square اور یہ آپ کے پاس is equal to h جو ہے وہ کیا ہے پڑا planks constant اور اس کی value اب آپ کے پاس کیا ہے c divided by آپ کے پاس کیا آگیا lambda آگیا ٹھیک ہو گیا اب اس equation کو جو ہے وہ ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ میں لکھ دوں mc square is equal to یہ آپ کے پاس h یہ c divided by آپ کے پاس کیا آگیا lambda اب آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے یہ equation کچھ یوں بن رہی ہے کہ اگر آپ اس lambda کو ادھر لے جائیں اس side کی اوپر آپ کا lambda آگیا اس side کی اوپر آپ کے پاس کیا تھا hc اور یہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا آگیا mc square آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس c square ہے اوپر c ہے تو یہ آپ کے پاس c square میں سے آپ کے یہاں اس c کے ساتھ کیا ہو جائے گا کٹ جائے گا تو آپ کے پاس یہ lambda is equal to h divided by آپ کے پاس کیا آ جائے گا m اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا آگیا c اب آپ دیکھیں یہ جو equations آپ کے پاس آئی ہوئی ہے یہ جو آپ کے پاس سی ہے پڑا یہ آپ کے پاس کیا ہے پڑا ویلاسٹی آف فوٹان آپ کے پاس یہ جو ویلاسٹی ہے پڑی یہ آپ کے پاس کس چیز کی ہے فوٹان کی ہے اب جب دی بروکلے نے اوپر یہ کہا کہ بھئی ہمارے پاس جو اب بات کرتے ہو کہ ریڈییشن جو ہیں جو آپ کے پاس لائٹ ہے پڑی آپ کے پاس فوٹان ہے پڑا یہ آپ کے پاس دول نیچر کا ہے تو آپ کے پاس یہ جو میٹر ہوتی ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ڈوال نیچرز کی اندر کی ہوتی اور اس نے جو بات کی تھی وہ بات کیا تھی کہ نیچر حیزہ سمیٹری کے آپ کے پاس یہ کیا ہوتا ہے سمیٹری کے اندر ہوتا ہے تو آپ جب اس کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ جو آپ کے پاس سی ہے پڑا یہ آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے ویلاسٹی آپ الیکٹرونز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا کر دیتے ہو چینج کر دیتے ہو لیمٹا is equal to h divided by آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے mv تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کی final equation آ جاتی ہے جو آپ کے پاس اس ڈی براغلے نے دی تھی تو یہ equation جو ہے وہ آپ کیا کر لیتے ہو ڈرائیو کر لیتے ہو اس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ یہ equation جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو لیمٹا ہے پڑا یہ ہمارے پاس inverse relation ہے پڑا کس چیز کے آپ کے پاس momentum کے کہ ہمارے پاس جو wavelength ہے پڑی یہ آپ کے پاس inversely proportional ہے کس چیز کے momentum کے تو آپ کے پاس اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی particle ہے اگر آپ کے پاس اس کی wavelength آپ کے پاس کیا آ رہی ہے زیادہ آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے آپ کے پاس کیا ہے پڑا یہ جو mass اور velocity ہے پڑی وہ آپ کے پاس کیا ہے پڑی پیر کام ہے پڑی تو یہ آپ نے اس کا relation یاد رکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس اس equations کے اندر جو ہمارے پاس wavelength ہے پڑی اس کا آپ کے پاس جو ہے momentum کے ساتھ وہ inverse relation آ رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے اب جب یہ والی بات ہو گئی تو اس بات کو جو ہے وہ مزید ہم آگے extend کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ extend کس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم کوئی find out کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ایک electron ہے بڑا یہ والی equation یہاں پہ ہم لکھ لیں کہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس lambda ٹھیک ہے ڈی براغلی wavelength اور یہ ہمارے پاس h یہ plants constant اور یہ ہمارے پاس mv اب m جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے mass of particle ہے اور یہ جو v ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے velocity ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو particle ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے بڑا electron ہے بڑا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں آپ اس کی کیا کرنا چاہتے ہو wavelength find out کرنا چاہتے ہو تو آپ دیکھیں h جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے plants constant ہے تو اس کی value آپ کے پاس کیا ہوتی ہے 6.626 multiply 10 is to power جو ہے minus 34 joule second یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اس h جو ہے یہ جو آپ نے plants equation کے اندر دیکھا تھا یہ آپ کے پاس اس کی value ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا particle ہے وہ کیا ہے بڑا electron ہے بڑا تو آپ کے پاس جو electron ہوتا ہے اس کا جو mass ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 9.108 multiply 10 is to power minus 31 kilo gram یہ آپ کے پاس کس چیز کا mass ہے بڑا آپ کے electron کا mass ہے بڑا پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس یہ جو electron ہے بڑا یہ آپ کے پاس اس کی ایک velocity ہے تو velocity آپ کے پاس electron کی جو ہوتی ہے آپ کے پاس کیا ہوتی ہے آپ کے پاس جو ہے یہ ویلیوز آپ نے یہاں پہ پوٹ اپ کر دی ہیں جب آپ نے یہاں پہ ویلیوز کو پوٹ اپ کی ہے تو آپ ان ویلیوز کو جب کلکلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر جو آئے گا وہ 0.33 ملٹیپلائی 10 is to power منس 9 جو ہے وہ میٹر آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو 10 is to power منس 9 میٹر ہے یہ آپ کے پاس ایکول ہوتا ہے کس چیز کے 1 نینو میٹر تو آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کیا آ گیا 0.33 آپ کے پاس یہ نینو میٹر آ گیا تو آپ کے پاس یہ کیا آ گئی اس کی ویولیندھ آ گئی اب یہ ویولیندھ آپ کے پاس جو آئی ہے یہ آپ اس کو یوں ریلیٹ کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس جو آپ کا الیکٹرون ہے پڑا وہ موف کر رہے فسٹ آر بیٹ آف ہائیڈروجن ایٹم کہ آپ کے پاس جو ہائیڈروجن ایٹم ہے پڑا اس کا جو آپ کے پاس first orbit ہے یہ اس کے اندر آپ کے پاس اگر کیا کر رہا ہو revolve کر رہا ہو تو آپ اس کو compare کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ two wave length of the x rays کے ساتھ آپ اس کو measure کر کے کیا کر سکتے ہیں measured کر سکتے ہیں تو آپ یہ والی values جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو find out کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اگر کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ proton کا جو ہے سیم اسی طریقے سے آپ گئیں کہ ہمارے پاس ایک proton ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس state line کے اندر wavelength جو ہے وہ find out کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جب آپ اس کی wavelength کو find out کرنا چاہو گے تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ دیکھو اس کا mass آپ simple دیکھیں اس کا mass جو ہے وہ 8 836 times جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے higher ہوتا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا relation آپ نے کیا پڑا تھا inverse relation پڑا تھا mv momentum آپ دیکھیں آپ کا mass جو ہے وہ آپ کے پاس اب electron کی نسبت proton کا mass آپ کے پاس کیا رہا ہے زیادہ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس proton کا جب mass زیادہ ہوا ہے تو پھر آپ کے پاس wavelength جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو ہے 936 time جو آپ کے پاس کیا ہوگی اس کی wavelength آپ کے پاس کیا آئے گی less آئے گی کس کی آپ کے پاس proton کی same اسی طریقے سے آپ اگر alpha particles کو دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے alpha particles کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس helium کے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں niple eyes ہوتے ہیں تو آپ اگر اس کا ماس دیکھیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سات ازار تین سو چورتالیس جو ہے یہ آپ کے پاس اس کا اتنا جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی کیا آئے گی لیس جو ہے وہ آپ کے پاس ویولیند آئی ہوگی یہ آپ اس کو یوں انکلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہیلیم ہے تو ہیلیم کا آپ کے پاس ماس کیا ہوتا ہے فور آپ فور کو جو ہے اگر آپ اسی پروٹون کو دیکھ لیں تو ایک پروٹون جو ہے وہ آپ کے پاس کتنے ہیں تارہ سو چھتیس تو آپ کے پاس یہاں پہ کتنے پروٹونز ایم پڑے فور تو آپ اس کو ملٹی پلائے کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا یہ والا آئے گا تو آپ کے پاس جو ہے جب آپ الفا پارٹیکلز کی فائنڈ اوٹ کریں گے تو اس کی ویولیند جو ہے وہ اس سے بھی آپ کے پاس کیا آئے گی کم آئے گی کیوں کم آرہی ہے کیونکہ آپ کے پاس ماس اور یہ جو آپ کے پاس ویولیند ہے یہ آپ کے پاس کیا آرہے ہیں انورس ریلیشنز کے اندر آرہے ہیں تو آپ کے پاس جیسے جیسے ماس زیادہ ہوتا جائے گا آپ کے پاس یہ جو ویولیند ہوگی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتی جائے گی کم سے کم ہوتی جائے گی تو جب آپ کے پاس ویولیند کم ہوتی جائے گی تو پھر آپ جو ہے وہ میر کرنا بھی ہمارے لئے کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا تو اب آپ جو ہے یوں کہہ لیں کہ اگر آپ اس ایک سٹون کو جو ہے وہ فائنڈ ڈوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 2 نے پڑا وہ کیا ہے پڑا 1 گرام کا ہے اب 1 گرام کا ہے تو آپ اس کو جب کلو گرام کے اندر convert کریں گے تو یہ آپ کے پاس 10 is to power minus 3 کلو گرام بن جائے گا اچھا اب اس کی آپ کے پاس جو velocity ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگی 10 میٹر پر سیکنڈ تو آپ جب یہاں پہ put up کروگے تو آپ دیکھیں equation آپ کے پاس یہ ہے lambda is equal to h over m v تو آپ کے پاس 6.626 multiply 10 is to power minus 34 اور اور mass جو ہے وہ اب آپ کے پاس 10 is to power minus 3 اور آپ کے پاس جو velocity ہے پڑی وہ کیا ہے 10 میٹر پر سیکنڈ ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ جو wavelength آئے گی وہ wavelength آپ کے پاس کیا آ جائے گی 6.26 multiply 10 is to power minus 32 میٹر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی length آ جائے گی کس چیز کی wavelength آ جائے گی آپ کے پاس اگر کیا ہو 1 گرام of stone ہو پڑا تو اس پہ آپ کے پاس یہ آ جائے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے جیسے آپ smaller سے higher particles کی طرف جاتے ہو تو پھر آپ کے پاس جو wavelength ہے پڑا اس کو measure کرنا ہمارے لئے کیا ہو جاتا ہے خاصا مشکل ہوتا جاتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہ جو wavelength آ رہی ہے یہ بہت ہی چھوٹی آ رہی ہے تو ہم اس کو measure نہیں کر سکتے تو آپ جیسے جیسے بڑے particles کی طرف جاتے ہیں آپ matters کو دیکھیں آپ کے پاس بہت ساری جو ہے examples ہیں کہ جیسے جیسے آپ کے پاس جو ہے macroscopic جو ہے وہ آپ کے پاس particles آتے ہیں تو پھر آپ کے وہاں پہ کیا ہو جاتی ہے wavelength بہت ہی چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم measure نہیں کر سکتے تو یہ جو deep broccoli تھا اس نے یہ بات جو ہے بتائی کہ ہمارے پاس جو matter ہے پڑا وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے پڑا dual nature ہے پڑا آپ کے پاس وہ particle بھی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے پڑا wave بھی ہے تو آپ کے نہیں یہاں سے اس equations کی مدد سے ان کی کیا نکالی ہیں wavelength نکالی ہیں اب چونکہ wavelength جیسے جیسے آپ کا وہ particle جو ہے اس کا size بڑھتا جا رہا ہے اس نے یہ اپنی equations کے اندر یہ بات بتائی کہ آپ کا جو particle ہوگا اگر اس کا size بڑھتا جائے گا تو wavelength آپ کے پاس کیا ہو جاتی چھوٹی ہوتی جائے گی تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے electron کی case میں آپ کے پاس یہ والی wavelength آئی لیکن proton کی case میں آپ کا proton جو ہے وہ 836 time جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا mass زیادہ ہوتا ہے as compared to electrons کے تو اس کی آپ کے پاس جو wavelength ہوگی وہ اتنے times آپ کے پاس کیا ہوگی less ہوگی پھر same اسی طریقے سے اگر آپ alpha particle کو دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے اس کا mass جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ 4 protons ہوتے ہیں تو ایک proton کا mass آپ کے پاس کیا ہے اتنے تو آپ اس سے multiply کریں گے تو یہ اتنے time جو ہے آپ کے پاس اس کی wavelength جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے چھوٹی wavelength بن جاتی ہے اسی طریقے سے پھر آپ اس سے آگے جو ہے جب اگر آپ نے ایک stone لیا ہے تو اس کے according جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کی wavelength جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو گئی ہے چھوٹی ہو گئی ہے تو آپ کے پاس جیسے جیسے particle کا size آپ کے پاس بڑھتا جائے گا آپ کے پاس کیا ہوتا جائے گا آپ کی یہ wavelength بھی smaller سے smaller ہوتی جائے گی اب دیکھیں جب اس نے یہ والی ساری باتیں کہہ دیں اس میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ just اس نے آپ کو کیا کیا کہ ایک hypothesis بھی تھی تو یہ بات میں جا کے کیا ہو گئی پھر confirmed ہو گئی اور confirmed بھی کیسے ہوئی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو scientists تھے ایک کا نام جو ہے وہ ہمارے پاس دیویسن تھا اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا جرمر تھا یہ دونوں جو ہے یہ ہمارے پاس American scientists تھے ان دونوں نے کیا کیا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو ڈی براغلے نے بات کی کہ ہمارے پاس یہ جو matter ہے پڑی یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے dual nature ہوتا ہے تو اب ان دونوں scientists نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ verify گیا تھا tungsten filaments کو لیا اب tungsten filaments آپ کے پاس کیا ہے کہ tungsten آپ کے پاس ایک metal ہوتی ہے اس کے آپ نے انہوں نے filaments لیا اور ان filaments کو جو ہے یہاں سے انہوں نے electrons جو ہے وہ produce کروایا اب ان electrons کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہوا تھا ایک battery کے ساتھ جو ہے وہ connect کیا ہوا تھا جیسے آپ discharge tube battery discharge tube experiment کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے cathode اور anode کو جو دو electrons تھے ان کو ایک battery کے ساتھ high voltage کے ساتھ connect کرتے تھے تو یہاں پہ بھی same انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آپ کے پاس یہ والا اب کا tungsten filament تھا اس کو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے پاس electric field apply کی جب انہوں نے high آپ کے پاس voltage apply کیا تو یہ جو آپ کے پاس tungsten filament تھا اس نے کیا کیا کہ highly accelerated electrons وہ یہاں سے produce کیا کہ آپ کے پاس یہاں سے کیا ہوئے highly extracted electrons produce ہوئے اب جب highly extracted جو ہے وہ electrons produce ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے آگے جو ہے انہوں نے ایک نکل کا crystal رکھ دیا اب جب انہوں نے نکل کا یہاں پہ ایک کرسٹل رکھا تو کرسٹل نے یہ کیا کہ آپ کے پاس جیسے یہ الیکٹرونز آئے تو اس کرسٹل کے اوپر آئے تو یہ یہاں پہ آپ کے آکے کیا ہو گئے دیفریکٹ ہو گئے تو جب یہ آپ کے پاس یہاں پہ دیفریکٹ ہوئے تو یہ بات ہم نے شروع میں ہی بات ڈسکس کی تھی کہ ہمارے پاس یہ جو ویو ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے دیفریکشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پاس یہ کیا ہو رہی ہوتی ہے انٹر فیسز شو کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس جو ہے یہ ویو کی پروپٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ جو ڈیویسن اور جرمر تھا انہوں نے بھی یہی کیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹنگسٹن کا فیلمینٹ جو ہے وہ لیا اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ ہائی وولٹیج اپلائی کیا ٹھیک ہے ہائی وولٹیج جب اپلائی کیا تو آپ کے پاس یہاں پہ جو ہائیلی ایسکلریٹڈ آپ کے پاس الیکٹرونز تھے تو یہ جب اس کے آگے نکل کا کرسٹل رکھا تو آپ کے پاس نکل کی کرسٹل کے اوپر جب آپ کی یہ آپ کے پاس الیکٹرونز آکر اٹھ کر کر گیا انہوں نے ری فریکشن شو کر دی جیسے آپ کے پاس کیا کرتی ہیں ویو شو کرتی ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اس بات سے یہ پروف ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہے جو میٹر ہیں یا جیس طرح ہمارے پاس یہاں پہ ہم الیکٹرونز کی ایکزمپل دے رہے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کیہ الیکٹرونز کوئی بھی ہم نے یہ ہی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے Dual نیچرز کے اندر ہے یہ بات یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو گئی تھی verified ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد جب یہ بات verified ہو گئی تو پھر آپ کے پاس یہ جو دیفن اور جرمر تھے انہوں نے آپ کے پاس جو ہے ان کو noble prize جو ہے وہ دیا گیا کہ انہوں نے جو ہے جو ڈی بروگلے نے ایک hypothesis دی تھی یہ آپ کے پاس انہوں نے کیا کر دی verified کر دی یہ ہمارے پاس کیا تھا ڈی بروگلے equation تھی یا آپ کے پاس اس کو آپ کیا کہتے ہو دول نیچر آف میٹر کہتے ہیں تو یہ آپ نے اس کو کہنا